وزیراعظم عمران خان نے یوم دفاع پاکستان پر اپنے پیغام نے کہا ہے کہ پاکستان کی تابناک تاریخ میں 6 ستمبر کا دن ہماری بہادر مسلح افواج کی جرت عظم سمیم اور عصار و قربانی کے بے مثال جذبے کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے پاکستان کے دفاع اس دن ہماری مسلح افواج کے افسروں جوانوں نے غیور پاکستانی قوم کے شانہ بشانہ دنیا پر ثابت کیا کہ وہ ہر قیمت پر مادر وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں پاکستان کے دفاع اس کی سلامتی اور خودمختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے بھارت نے تین سو ستر اور پینتیس ایک اشیقوں کو ختم کر کے نہ صرف اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ کشمیر کے بے گناہ لوگوں پر دہشت اور خوف کا راج مسلط کر رکھا ہے بھارت کنٹرول لائن پر بھی جاریت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ان اشتیال انگیزیوں کا مقصد دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے ہٹانا ہے پاکستان امن کا علم بردار ہے لیکن اسے ہماری کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے وزیراعظم عمران خان نے 65 کی جنگ کے ہیروز کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے تیرہ سال کی عمر میں یہ جنگ اچھی طرح یاد ہے اور کبھی نہیں بھول سکتا جب متحد قوم پرعظم طریقے سے دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اپنے ٹوئٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ کوئی بھی دشمن ایک متحد قوم کو شکست نہیں دے سکتا انہوں نے کہا کہ آج بھی جناح کے پاکستان کو بنانے کے لیے اسی جذبے کی ضرورت ہے